موسکار میں ہوں آپ کے ساتھ انوراک مسکار دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ان پر سوال ضرور کھڑے ہوتے ہیں اب خبر ہے کہ کیجریوال اپنی صرحہکار سواتی مالیوال کو دلی محلہ آیوک کا عدیقش بنانے جا رہے ہیں سواتی عام آدمی پارٹی کے نیتا نبین جہند کی پتنی ہیں اور کیجریوال کے انجیو پریورتن سے قرید دس سال سے جڑی ہوئی ہیں چونکہ دلی محلہ آیوک میں عام آدمی پارٹی کے دو بڑے نیتا کمار وشواس اور سومنات بھارتی کے خلاف جانچ لمبت ہے اسی نے وپکش سواتی کی نیوکتی سے پہلے سوال اٹھا رہا ہے کہ کیجریوال کی منشاہ کیا ہے یہ سوال بھی اب بیچ بحث میں ہے کہ کیا دلی محلہ آیوک میں عام آدمی پارٹی کا پریوار وات چلے گا یہ ہیں سواتی مالیوال فیلحاظ دلی کے مکی منترے ارویند کیجریوال کی سلحکار ہیں جنہیں اب دلی محلہ آیوک کا ادھاکش بنانے کی تیاری ہو رہی ہے اور عام آدمی پارٹی میں سورگی سنتوش کولی کے بعد جو دوسرا سب سے مہتوکون ادم میں شکتی ساہز ارجہ کے ساتھ لیا جانے والا نام رہا ہے وہ عام آدمی پارٹی میں سواتی مالیوال کر رہا ہے لیکن ایک ساتھ یہ بھی ہے کہ سواتی مالیوال آج تک آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں عام آدمی پارٹی کی سلسیاں نہیں رہی سواتی مالیوال عام آدمی پارٹی کے نیتہ نوین جائہند کی پتنی ہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ عروند کیجریوال کی رشتے دھار بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ سواتی مالیوال کو دلی محلہ آئیوک کا ادھاکش بنانے کی چرچہ بھر سے دلی کے راجنیتی گرما گئی ہے ویروضی آروپ لگا رہے ہیں کہ کیجریوال پریوار واد کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور عام آدمی پارٹی سفائی دے رہی ہے کہ سواتی کا چاہن یوگیتہ کا آدھار پر کیا گیا ہے ساماج کے لیے لگاتار وہ کام کرتی رہی ہے ساماجک آندولنوں میں ساماجک کاریوں میں جو اس کی بھومی کا رہی ہے اس کے آدھار پر یوگیتہ اور چھمتہ کے آدھار پر اس کا چین کیا گیا ہے اب سوچنے والی بات ہے کہ اب نوین جہن جبکہ ایکزیکٹیو کمیٹی میں ہیں اور سواتی کو بنایا جا رہا ہے جو بھی اپنے گھر کی طرف دیکھنا اور اپنے پرانے ساتھیوں میں سے ہی کوئی پوزیشنز دیتے رہنا مطلب یہ کس طرح یہ اندھیر نگری چوپٹ راجہ والا حساب ہے اس طرح سے جو کہاوت ہے اندھا باٹے ریوڑی خود خود اپنے کو دے اس طرح لگ رہا ہے کہ ارون کیجریوال جتنی کروشل پوست ہیں اس پر میرٹ نہ دیکھتے ہوئے صرف اپنے دوستوں کو اپنے بھائی بھتی جاوات کو بڑھاوا دے رہے ہیں دلی محلہ آیوگ کے ادھکش پد پر کانگریس نیتا برکہ سنگھ کا کارکہ ختم ہو گیا ہے برکہ سنگھ جب تک دلی محلہ آیوگ کے ادھکش تھی تب تک محلہ آیوگ اور عام آدمی پارٹی کے بیچ چھتیس کا آنکڑا تھا عام آدمی پارٹی کے نیتا کمار وشواص اور عام آدمی پارٹی کے مدھائک سومنات بھارتی کے خلاف محلہ آیوگ نے نوٹیس جاری کر رکھا ہے اس میں سوال یہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ کہیں کمار وشواص اور سومنات بھارتی کو بچانے کے لیے تو سوالتی مالیوال کو نیوٹ تو نہیں کیا جا رہا ان کو وہاں پہ بٹھایا جا رہا صرف اس لیے کہ محلہ آیوگ میں کوئی نیائے نہ ہو سکے شروع سے یہ پارٹی جو ہے محلہ ویروڈی پارٹی رہی ہے اور یہ صرف اس لیے کہ جو ہمارے کیسز پیننگ ہیں ان کو دبانے کے لیے کوئی کام نہ ہو سکے محلہ آیوگ میں سوالتی مالیوال قریب دس سال سے کیجریوال کے ساتھ کام کر رہی ہے وہ پہلے کیجریوال کے انجیو میں تھی پھر انڈیا اگنسٹ کرپشن میں رہی اور اب گریساوہ لاکھ مہینے کے بیتن اور سرکاری تام جانتے ساتھ کیجریوال کی سلحکار ہیں ویسے کیجریوال نے جب سوالتی کو اپنا سلحکار نیوکت کیا تھا تب اس پر کوئی بوال نہیں ہوا ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ سوالتی کو دلی محلہ آیو کا ادھیکش بنانے پر بے وجہ شور مچائے جا رہا ہے یا پھر سچ کچھ سوالتی مالیوال آم آدمی پارٹی میں پریواروات کی مثال بننے جا رہی ہیں یورو ریپورٹ انڈیا نیوز آئیے سوشے پر بیچ بحض میں چرچہ شروع کرتے ہیں اشونی اپادیا سپوکس پرسن دلی بی جے پی کے ہمارے ساتھ ہیں سٹوڈیو میں موجود ہیں اونکا مہروترا ہمارے ساتھ ہیں کانگریس کی سپوکس پرسن اور رچہ مشرا ہمارے ساتھ ہیں آم آدمی پارٹی سے سپوکس پرسن سبھی کا بہت بہت سواغت کرتے ہیں اور سب سے پہلا سوال اونکا مہروترا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ ہی لوگوں کی یعنی یو پی اے اور کانگریس کی پرمپرہ کو اب آم آدمی پارٹی بھی آگے بڑھا رہی ہے اسی ویوستہ کو جس کی نیو آپ نے رکھی تھی اسی کی آدھار پر اب سواتھی مالیوال کو مائلہ آئیو کا جش بنانے جا رہے ہیں کیونکہ اپلیکیشنز وگرہ تو آپ لوگ بھی انوائٹ نہیں کرتے تھے دیکھیں ایسی بات نہیں ہے آپ اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں آم آدمی پارٹی کا انہوں نے موریلیٹی نیوٹرالیٹی ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹیبیلیٹی بہت بھاری بھر کم شکت کو استعمال کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس پر عمل رہیں گے اور اگر ان کا کارکال دیکھیں تو ٹھیک اس طرح سے انہوں نے انہی باتوں پر گمراہ لوگوں کو کیا وہ دلی جانتی ہیں کس طرح سے انہوں نے دلی کو گمراہ کیا اب آپ بات کریں اگر سپوکس پرسن کی انہوں نے کہا کہ شمتہ اور یوگیتہ کے آدھار پر سواتھی جی کو ان کا نیوکتی ہوئی گیا جو بھی ہوگا ٹھیک اسی طرح سے یوگیتہ اور شمتہ جس طرح سے انہوں نے اپنے ایمیلے کینڈیریٹس کا چین کیا تھا جن کی ڈگیاں فرجی ہیں جن کے پتی جا کے سکول کے پرنسپل پر بوال کرتے ہیں یا جو لینڈ کے گرابنگ میں غلط سرڈیریٹ کر جاتے ہیں کیا یہی یوگیتہ اور شمتہ ہے ہم آدمی پارٹی کے کینڈیڈٹ کے چینج پر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی وال صاحب یہ کہتے ہیں ہم ریفرینڈم کریں گے ہم لوگوں سے پوچھیں گے لوگ ہمیں بتائیں گے کس طرح سے کرنا ہے کہاں گے وہ باتیں کیوں پھر اسی باتیں کیتے ہیں کیوں کہاں تب یہ کلچس ہم دور رہیں گے ہم مہلاؤں کے لیے تمام وہ جوجنہ لائیں گے جس سے مہلہ سرکشد رہیں کہاں گئی صرف وہ باتیں تو آپ اگر ان کا کارکال دیکھیں پرٹ 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 اگر آپ اتھائیں گے تو آپ دیکھیں گے صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کیا ہے ایموشنل بلیک میل کرنا خوب یہ جانتے ہیں رات و رات پیسہ کنورٹ کرتے ہیں پھر ایڈ جیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ دس روے کا چندہ دیجئے ہم صحف راجنتی کرنا چاہتے ہیں تو کیا پوشن مارک لگائیں ان پر ان کا چہرہ جو یہ کہتے ہیں وہ نہیں کرتے اشونی اپادیہ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی میں کیا کچھ چل رہا ہے آپ تو سنستاپک صدس بھی رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے کیجری وال نے ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے وہ ٹویٹ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں انہوں نے میڈیا کا مزاق بھی اڑایا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ سواتی مالی وال سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے جبکہ ہم جانتے کہ نوین جہند ان کے لیے کتنے امپورٹنٹ آدمی رہے ہیں کیونکہ پیدل ہونے کے باوجود بھی کیجری وال نے جو انہیں دان میں کار ملی تھی ویگنار وہ اگر کسی کو دی تھی تو وہ یہ نوین جہند صاحبی تھے اب ان کی پتنی کو محلہ آئیوک کا دکش بنایا جانے کی بات ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ بہن ہے کی نہیں بہن ہے لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ پچھلے دس سال سے کیجری وال جی کی قریبی رہی ہیں اور ایک دو بار تو ایسا ہوا کہ ہم اور عربین جی گاڑی سے گئے اور نوین سواتی کو وہاں سے ریسیب بھی کیا تھا گھر تک اہیں نویڈا میں رہتی مجھے پتا ہے بہن ہے کی نہیں بہن میں اس پہ نہیں جانا چاہوں گا اب میں آؤں گا جو ٹیکنیکل ویش ہے جس پہ آپ آج بہنس کر رہے ہیں ڈلی آیوک ڈلی کو ایک محلہ آیوکا دھرچ چننا ہے ڈلی میں آلیڈی کروڑ کی جن سنکھیا ہے لیکن آپ کو کیا ڈلی میں ایک بھی محلہ نہیں ملی جو ڈلی کی محلاؤں کے ہیتوں کی رکشہ کر سکے ایک ایسی لڑکی جو یوپی میں پیدا ہوتی ملکہ نویڈا میں پلی بڑھی پیدا ہوئی شادی اس کی ہو گئی ہریانہ میں راستے میں کبھی آتے جاتے سسرال سے مائے کے اس کو ڈلی پڑھتا ہوگا تو پڑھتا ہوگا ادروائی اس کا ڈلی اس کو کنیشن نہیں کبھی پڑھائی لکھائی تک نہیں ہوئی اس کو آپ بنانا چاہتے ہو ڈلی میں ملکہ یہ تو برخا جی کی بھی یوگتہ پر سوال اٹھے نہیں اب میں اس پہ آگے آپ آ رہا ہوں ایسی کیا چیز تھی کہ آپ جو ڈلی محلہ آیوکا بجٹ تھا وہ پہلے تین کروڑ تھا اس کو آپ تین گناہ بڑھاتے ہو اور اپنی ایک پسندیدہ اپنے نیشنل ایکس کیٹو جو آپ کے نیوین جہنجیں ان کی پتنی کو بیٹھاتے ہیں اس کا ملکہ باقی کا جو چھے کروڑ ہے وہ کیا آپ نے انہی لوگ لئے رکھا ہوا ہے اکھی جب پہلے تین کروڑ سالانہ میں کام چل سکتا تھا ایک آئیک نو کروڑ کیوں چاہیے اور نو کروڑ چاہیے تو اپنے گھر کے اپنی پارٹی کی ایک محلہ کو آپ بیٹھانا چاہتے ہو میں کر لیتی تھی کیمپین اب آپ نے اس کو پانسو چھپیس کروڑ کر دیا اور یہ سب کو پتا ہے کہ منی سی سوڈیا جی کے سالے سنجے راغو کیمپین کا کام کرتے ہیں اور آج سے نہیں کر رہے ہیں ساتھی مالی وال بھی تو کوڈینیٹر رہی ہیں انڈیا اگینسٹ کرپشن کی کوڈینیٹر رہی ہیں جو آئی ایسی مومنٹ تھا تب سے منی سی سوڈیا کے سالے سنجے راغو وہی سارا پرچار کا کام کرتے ہیں میرا یہ کہنا ہے پچھلی سرکار اگر چھپیس کروڑ میں کر لے رہی تھی اب آپ نے پانسو چھپیس کروڑ کر دیا یہ باقی کا پانسو کروڑ کیا آپ نے یہی بندرمانٹ کرنے کے لیے ہے تیسری بات یہ اس میں بڑا ساف ساف لکھا ہوا ہے میرے پاس یہ ڈی سی ڈی ڈبلو کا قانون ہے میں ایک موٹی بات بتاؤں اس میں یہ لکھا ہے ایسی مہلہ کو رکھنا ہے دلی مہلہ آئیوں کا ڈرچ بنانا ہے جو مہلہوں کے حتوں کے لیے لڑتی رہی ہے سواتی جب یہ پی سی آرہ بند ہوا جب پریورتن بند ہوا یہ چلی گئی گرین پیس میں اس میں دو سب بڑے گمبھیر سوال کھڑے ہوتے ہیں گرین پیس اس سمیں ہومنسٹی کے سکینر پہ ہے گرین پیس کے اوپر بہت سارے آروپ لگ رہے ہیں آپ نے ایک گرین پیس کی امپلائی کو سیدھے آپ دلی محلائی کا دکھ برانے چاہتے ہیں دوسری بات گرین پیس میں دو تین بلاتکار کے معاملے آئے کیا سواتی وہاں پہ امپلائی رہتے ہوئے ان بلاتکار پیڈتوں کے لیے کوئی کام کیا کیا یہ دو جار ایسے گمبیر وشے ہیں اس سے بڑا اسپسٹ ہے کہ نشط روپ سے اس میں کہیں کہیں کچھ بھرشنہ چار کا معاملہ جڑا ہوا ہے کہیں کہیں وہ پیسے کی بندربارٹ لگی ہوئی ہے بجٹ بڑھایا جا رہا ہے آپ نے ہیلتھ کا بجٹ ڈیڑھو نہ کیا اور محلہ آئیو کا بجٹ آپ نے تین گناہ کر دیا اس کا مطلب یہ باقی کا بجٹ آپ کو کہیں کہیں اپنے آدمی کو فٹ کرنا ہے یہ ایک بڑا گمبیر وشے ہے دیکھیں کچھ میڈیا ہاؤس اور وپکشی پارٹی نیتا آروپ لگا رہے ہیں کہ سواتی میری بہن ہے یہ بلکل بکواس ہے ان کا مجھ سے دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے اب دیکھئے ویسے کچھ چینلز کے لیے بریکنگ نیوز دیتا ہوں وہ میرے چاچا کی سالی کے جیجا کی بھتیجی کے سسر کی بھانجی کے بھتیجے کی سالی کے بھائی کی بیٹی ہیں میں اب آپ کے پاس آؤں گا رچہ مشرا جی پہلے تو کجریواز سے کہیے کہ وہ میڈیا کا کام کرنا بند کریں بریکنگ نیوز ہم بنا لیں گے وہ اپنی پارٹی آرام سے چلا لیں وہی بہت ہے ایک بار ہم کو یہ ضرور بتا دینا چاہیے کہ وہ بھر سے ریسیب کرنے خود ڈرائیونگ کر کے کیوں جایا کرتے تھے اس کو ریسیب کرنے میں سب میں پوچھوں گا لیکن ایک اچھا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں اور اس سے اچھے جواب کی امید میں آپ سے رچہ مشرا کرتا ہوں کہ انچاس دن کی سرکار میں میتری پوشپا کا نام پرستاویت کیا تھا اروند کیجریوال نے محلہ آئیوک کے ادھیاکش کے روپ میں اب کیا خرابی تھی ان میں اس بار کیوں ان کا نام پرستاویت نہیں کیا گیا جی انوراک جی کانگریس اور بھاجپا کے ہمارے جو پروکتہ ہیں وہ ایک بہت ہی کالپنک طریقے کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے مادہم سے میں ان کو کہنا چاہوں گی کہ کرپیا گیر ذمہ دار بیانوں سے بچے ورنہ آپ کی جو اس وقت حالت ہے دلی میں وہ ناشنل لیول پہ جا کے بہت گڑھ بڑھ ہو جائے کیوں کی یہ آپ کا کالپنک طریقہ آپ کالپنک طریقہ بنانا چاہیے ریچا جی آپ کالپنک طریقہ اس محلہ کو بنانا چاہیے جو ہومنگل پر اینجل پر پر کام کر چکی ہوں کہ میں نے آپ کی سمیتے بہت دھیان سے سنا پرپیا اتنی ششتتہ رکھیں کہ آپ میری بات دھیان سے سنیں پرپیا اتنی ششتتہ رکھیں کہ مجھے دھیان سے سنیں اپنے ششتتہ نہیں ہے اس کا مطلب اگر آپ سننا نہیں چاہتی ہیں رجا جی ان کے ان کو بولیں کہ ششتتہ پردخت سنیں کیونکہ میں نے بھی ان کو پاہ حانی کا آپ نے اپنا ویروت درج کرا دیا اب شانت ہو جائے حانی کا جی آپ نے اپنا ویروت درج کرا دیا اب شانت ہو جائی ہے ومن ویل فیر ومن ویل فیر ڈی سی ڈبلو چیئرمن ومن ویل فیر پہ کام کرتا ہوا یا سوشل ویل فیئر پہ یا ایکنومک ویل فیئر پہ کرنے والی کوئی بھی محلہ ہو سکتی ہے اب آپ بتائیے اس وقت سواتی مالی وال سے بڑھیاں کون ویکتی ہوگا جو کی ساکتوئر انجینئر ہے یعنی کہ وہ پروفیشنل ہیں آجا سواتی مالی وال سے کون بڑھیا ہوگا سواتی مالی وال کے ان معاملوں میں بڑھیاں وہ محلہ آئی ایکتویسٹ رہی ہیں وہ ہماری پارٹی کی ممبر نہیں ہے مارنلائز ایکشنز کے لیے انہوں نے کام کیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ ابھی تک کانگریس نے اور بہاج پانے اس کوزیشن کو کیا ہے اس کو ریٹائرڈ پولیٹیشنز کا پارکنگ گراؤنڈ بنائے اچھے ایمیننٹ چاہیے ایمیننٹ چاہیے محلاؤں کی سرکشاہ محلاؤں کو لے کے ان کو کوئی ریٹائرڈ پولیٹیشنز یا ان کی پتنیوں کا ریٹائرڈ پولیٹیشنز یا ان کی پتنیوں کے لیے ایک آرکن گراؤنڈ بنائے ہیں یہاں ہم نے آپ کو ایک یوہ اکٹیویسٹ یوہ اکٹیویسٹ جو دی ہے اچھے کی کہے نا میں آپ کی بات مان گیا اشونی جی بھی مان گیا اونی کا جی بھی مان گیا ارے سنیے اشونی جی آپ کو ایک بھی یوہ اکٹیویس نے مل گئی ہے ریچا جی آپ کی بات ہم مان گئے ہیں کہ آپ کے مطابق آپ کی کسوٹی پر کھڑی اتنی سواتی مالی وال اور آپ کو ان سے زیادہ یوگی کوئی نہیں لگا لیکن ارمی بات کو سنیے ارے ان کے پتی لوگ صلاح چراؤ لڑھ چکے کیا بات کرنے دے چاہیے اچھے میں نے آپ کی ساری بات مانی ان کے پتی کی چکر میں آپ نے یوگندر یاسوں میں لکھائی دیا ارے سنیے سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی پہچان ان کی پتی نہیں ہے آپ ایک پیٹریارکیل سسٹم سے باہر نکلئے ہاں ٹھیک ہے باہر نکل کر رہا دوسرا سوال سنیے دو ہزار سال پرانی بات نہیں کر رہے ہیں اچھے ٹھیک ہے رچا جی یہ کرپیا آپ کے بھاجپا میں ہی ہوتا ہوگا ایسا کہ ان کی اپنی ایک پہچان ہے وہ نبی جیزن کی پتنی سے پہلے سواتی مالی وال دا پروفیشنل دا اکٹیوست ہے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا میتری پوشپا جی میں اب کیا غرابی ہو گئی بلکل جیسا ہماری سرکار اچت سمجھے گی جس سمجھے پہ جو پیسہ لینا اس طرح لے ہی اس وقت جو دلی اچھے 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 سمجھے گیا ہے وہ ہمارے ہندی بیبھاد میں لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں 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 یلو راپ جی وہ ان کو ہندی بیبھاد میں لگایا گیا ہے انہیں بہت اچھی سمجھے سیچویشن میں ہیں وہ اس وقت اور اس اچھے ٹھیک ہے ایک سوال ہوت جو انہوں نے گند مچا رکھیے کانگریز کے لوگوں نے اس کے لئے سواتی مالیوال سے بڑیا کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے سواتی مالیوال سے بڑیا کوئی نہیں ہے مان لیا آپ کی بات لیکن رچا جی آمادبی پارٹی نے ہمیشہ اپنا ویروت درج کرایا ہے کہ جس طریقے سے دلی مہلا آئیوک کے چیئرمن کے پت پر نیوکتیاں ہوتی رہی کامنس کی بات سکی جاتی رہی ہے ارے بات تو سنی آپ میری بات اب نہیں سنی اس کی چین پر کوئی نہیں ہے مان لیا آپ کی بات لیکن رچا جی آمادبی پارٹی نے ہمیشہ اپنا ویروت درج کرایا ہے کہ جس طریقے سے دلی مہلا آئیوک کے چیئرمن کے پت پر نیوکتیاں ہوتی رہی کامنس کی بات سکی جاتی رہی ہے ارے بات تو سنی آپ میری بات اب نہیں سنی اس کی چین پرکریا پر آپ نے ہمیشہ سوال اٹھائیں آپ نے بھی اسی پرمپرہ اسی ویوستہ اسی پریپارٹی کو آگے بڑھایا ہے آپ اس پریپارٹی کو توڑ کر کے کینڈیڈیٹس کے اپلیکیشنس انوائٹ کر سکتے تھے ایسا کیوں نہیں کیا آپ نے آپ نے خبی کیوں اپنی قسوٹی پر کس لیا کہ سواتھی مالیوال سے بڑھیا کوئی نہیں ہو سکتے کیا پریپارٹی کو بڑھایا ہے کیا پریپارٹی آپ بتائی اس وقت اپر میں کوئی نوٹیفکیشن دیا لنگ ہے اس کے علاوہ انہوں نے اتنا سارا کام کیا ہے انہوں نے نہیں بلکل چین پر انٹرنل چین پر کریا تھی اچھا دیسے انٹرنل لوگ پال تھا اسے انٹرنل چین بھی ہو گیا ہم نے کسی ریٹائر ملیہ کوئی نہیں کی آئے اپنے دی سیڈبلو کے لیے باقیادہ سکاری آپ کو ایک پہلے مندر کیا ہے مجھے ویسے سواتھی مالیوال سے زیادہ یوگے تو ریچا جی آپ لکھتے ہیں بہت سارے ممبرز آئے تھے اور اس کے بعد ہوا ہے آپ زیادہ یوگے لکھتے ہیں اگر سواتھی مالیوال سے یوگے اس پوزیشن کے لیے کوئی بھی نہیں میرے ایساں سے آپ بھی ہو سکتی تھی ریچا جی آپ بھی ہو سکتی تھی ایک ہونی کا جیسے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ریچا جیس میں ایک سوال انہوں بہت سوال ہوگا ریچا جیسے نوشے بہت بھی مرتا کے ساتھ ارے بہن جی سنیے پیاری بہنہ سنیے سواتھی مالیوال گرین پیس میں کام کرتی تھی گرین پیس میں ابھی لیٹسٹ کس دن پہلے دو کو بلات کیا گیا سواتھی مالیوال ان کے لیے کوئی کیا گیا ابھی تک مہیناؤں کو لے کے سواتھی مالیوال نے کیا کیا وہ کیولا اور کیولا ان کی ایک پہچان ہے کہ نوین جہین جو رو تک سے آپ کے سانسر کا چلاؤ لڑ چکے ہیں نوین جہین جو آپ کے نیسل اسکیوٹی میں ان کی پتنی کلاؤں اور کچھ ان کی پیچان ہے کیا بچار دھارہ ہے آپ کے اندر اتنی جلدی گھر کر گئی ہے اشوینی جی بہت جنگی پھارتی جنگ کا پارٹی کی پیسٹی آگیا میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا بجٹ کیوں پڑھا دیا گیا اچھا ٹھیک ارے آپ لوگ تو عام آدمی آپ کو بجٹ کم کرنا کیا اشوینی جی وہ ایک تین کلاؤں کام دلی میں زمین پہ کیا وہ اوپر سے نہیں آئی ہیں زمین پہ جتنا کام انہوں نے کیا ہے مجھے پتا ہے وہ اوپر سے نہیں آئی یہ نیچے سے آئی ہے آپ مجھے پتا ہے پتا ہوں اوپر سے نہیں آئی یہ نیچے سے آئی ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے اونکہ مہروترہ جی میں مانتا ہوں اچھا ٹھیک ہے ریچہ بشرا جی کی بات مان لیتے ہیں ہم سب سہمت ہیں ہم سب سہمت ہیں ہم سب سہمت ہے کہ سواتھی ماریوال سے زیادہ کوئی یوگے نہیں ہو سکتا دلی محلہ آئیوگ کے عدیقش پت کے لیے لیکن اونکہ مہروترہ جی اب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ دو بڑے نیتا آم آدمی پارٹی کے اس سمیں محلہ آئیوگ میں طلب ہیں سومنات بھارتی جو اپنی پتنی کو ہیوانوں کی طرح پیٹتے تھے ان کی پتنی نے خود بتایا اور ایک محلہ کے ساتھ سممندوں کے بیواد کو لے کر کہ کمار وشواس کو صفائی دینا ہے کیا آپ کو لگتا ہے سواتھی مالیوال نیائے کر پائیں گی ان دونوں معاملوں کو لے کر کہ اگر محلہ آئیوگ کی عدیقش بنا دی جاتی ہیں اور اونکا جی کچھ معاملے اور آنے والے ابھی پک رہے ہو بس نکلنے والے ہیں باہر کیول انہی نہیں چلے سوائے ارے ارے رچا جی یہ اونکا جی سے پوچھا ہے میں نے کیول یہی معاملے نہیں ہے میں آپ کو اچھلے چاہوں گے ارے آپ نہیں بتائیں گے اونکا جی بتائیں گے ہر سوال کا جواب آپ سے تھوڑے لوں گا میں انڈراغ جی انڈراغ جی انڈراغ جی انڈراغ جی جو رچا جی کا انڈراغ جی جو رچا جی کا پلس ٹون ٹیکچر لینگویج ہے وہ صاحب دکھائی دے رہا ہے چوری اور سینہ جوری یہ ان کے فطرت بن چکی ہے یہ جو جو انہوں نے کرنا ہے وہ کریں گے پھر یہ کہتے ہیں جو کہا وہ کر کے دکھایا ٹھیک ہے یہ جبرن لڑکے ایک میں رچا جی ریمینڈ نارکا جی رچا جی اسی لئے برخہ جی نے کے اس وقت لے لیا یہ ٹچر پر اٹھون ہے یہ ٹچر پر اٹھون ہے بچہ جی یہ ٹچر پر اٹھون ہے بچہ جی جب آپ کو اچھے خلی پڑی بچہ جی اس وقت لے لیا کام ڈاؤن بچہ جی سمجھ کے بچہ جی ملان جی لے گی اسی لئے میں کہہ رہی ہوں سوٹ جو سیلپ آپ ہائی پچھ پہ آپ کسی کو آواز کو دوا نہیں سکیں گے سنیے آپ کو ٹھیک ہے بہومت ملا آپ کو گرور ہے اس چیز کا رکھئے لیکن آپ کی آواز کو ایسے بھی کوئی نہیں جب آ سکتا آپ نے بہتا ٹرانسپرینسی اکاؤنٹیبلیٹی کیسے ایک منٹ ایک منٹ رچار جی ایک منٹ رچار جی آپ پھر اس لکیر سے ہٹ کے کام کریے نا آپ کہنے ہماری پارٹ نہیں ہیں ہماری ممبر نہیں ہیں پھر بھی ہم ہا ساتھ کام کر رہی ہیں پھر آپ کے ساتھ کام بھی کریں اور پھر آپ کہہ دیں کہ دودھ کے دولی ہے بلکل ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کیوں آپ کے پاس کام کرنے میں کیا دکت ہے وہ ہماری ایڈوائزر ہے مام اور محلہ ہے ایڈوائزر ہے آپ کہنا کہیں مجھے بنا یہ آپ میں کہتا ہوں مجھے بنایے آپ بتائیں مجھے بنایے بیٹر اکٹیویسٹ ہوں کام کرنے میں کیا دکت ہے آپ مجھے کیوں نہیں بناتی ہیں اگر آنی گانا زیادہ mund آپ نے اونیکا مہرطرہ جی کو سلان کی کیا سوا anci مالیوان لائن میں لگی تھی اور کتنے لوگ لائن میں تھے رچار جی آپ بتا دیدی میں وہی کہنا چاہ رہی ہوں جنہوں نے بہت سالوں سے زمین پہ کام کیا ہے اور طرح بہت سالوں سے زمین پہ کام کیا ہے اس کے لیے آپ کو پروسس میں آکے ٹی وی پہ یہ بات نہیں ہو سکتی ہے ہاں وہ مجھے پتا ہے ایرون کے لیوال کے در بم کمرے میں ہوتی ہیں باتیں اس طریقے کی لیکن یہاں چونکہ آپ آمنتری تھے پروکتہ کے طور پر تو یہ تو بتا دیجئے کہ کیا سواتی مالیوال لائن میں لگی تھی اور اگر وہ لائن میں لگی تھی تو اور لائن میں کون کون سے چہرے تھے ہمارا بجٹ تک کمرے میں نہیں بنتا ہے نوراد جی دیش کا بجٹ اور سٹیٹ کا بجٹ دس دس روپے دینے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں ریچا جی آپ کو لوگ آپ بجٹ کی باتیں کر رہے ہیں پارٹی کا بجٹ دیکھئے اس کی چنطہ کیجئے دیش کے بجٹ کی چنطہ دیش کی سرکار کر لے گی میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا ریچا جی کوئی فیر ڈیلنگ نہیں ہے آپ کے اندر ہوتی جو گیجو بازی کے خلاف ہوتا ہے گا اس کو ہٹا دیتی ہے یہ ٹرانسپیرنسی ہے ویسے اپنے پروکتاؤں کو بھی اچھی ٹریننگ دے رہے ہیں اربین کیج ریوال گھماتے رہو گھماتے رہو یوٹن دیتے رہو سوال کا جواب مد دو ریچا آپ نے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا اشونی جی میرا اس میں کہنا ہے انوراک جی چلے میں آپ کو روکنا چاہوں گا